بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے ریفرنس سپیکر کو بجوانے کی کہانی یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمی قنون کی جانب سے سپیکر کو ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف بجوایا گیا تھا اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے ریفرنس بجوایا اور اس کے بعد سے اب شیخ رشید صاحب نے بھی سپیکر کو ریفرنس بجوا دیا ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے بعد بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف شیخ رشید صاحب عوامی تحریک اس سے پہلے وزیراعظم کے خلاف ریفرنس دائر کر چکے ہیں اور ان کی سماعت بھی اب سٹارٹ ہونے والی ہے اب اس ان ریفرنس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آتی ہے اور وزیراعظم کے لیے کتنا یہ ریفرنس مشکلات پیدا کر سکتا ہے اور کیا سپیکر صاحب اپنے ہی وزیراعظم کے اپنے ہی مسلمی قنون کے وزیراعظم کے خلاف کیا کوئی کاروائی کر سکتے ہیں اس کو سماعت میں لا سکتے ہیں اسیملی میں اس کے اوپر بحث کروائی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایوان سے ریلیٹیڈ ہنگامہ خیص جو کہ چوتری نصار سب ہمیشہ سپیچ کرتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کوئیٹہ سانہے سے ریلیٹیڈ ان کے پاس معلومات ہیں اور ابھی تک وہ اس کو سامنے نہیں لا سکتے آف دی ریکارڈ ہیں ابھی سب لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ بیس پوائنٹ میں سے نو پوائنٹ سوبوں کے حوالے سے ہیں اور عمل درامند اس کے اوپر کوئیسن مارک ہے اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلان سے ریلیٹیڈ قومی سلامتی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہم نے گزشتہ روز دیکھے جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان جو کہ مانیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ ہے وہ ناسج جنجوہ کو بنایا گیا اس سے پہلے وزیر داخلہ چودری نسار صاحب کمیٹی کے سربراہ تھے اور وہ مانیٹر کر رہے تھے ایک بہت بڑا کوسٹن مارک چودری نسار صاحب کی پرفارمنس کے اوپر بھی ہے یا پھر اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف صاحب کا چودری نسار صاحب کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار ہے چودری نسار صاحب آج کل خبروں میں خوب گرم ہے چاہے وہ انڈیا کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر ان کا یہ کہنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو لے کر کہ اس وقت سیاسی صورتحال میں پینامہ لیگ کے حوالے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی پریشرائز کر رہی ہے مسلمی قنون کو وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایان علی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آسیم کا کیس جو ہے اس کو رسپوز آف کر دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے بیل اوٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات مفاہمت کے ساتھ حکومت اپنی مدد پوری کر سکے اور پینامہ کے اوپر پیپلز پارٹی اپنا سٹانس جو ہے وہ واپس لے سکے تو انہی کے اوپر ہماری بات ہوگی آج کے مزدس مہمان جو سٹوڈیو میں مجھے جائن کرے ان کا میں آپ سے تاریف کرواؤں اپوزیشن سے ان کا تعلق ہے بیریسٹر آمیر حسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمہ ہے بہت شکریہ بیریسٹر صاحب آپ کا جائن کرنے کے لیے گوھر نواز سندو صاحب ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ ہیں بہت شکریہ گوھر نواز صاحب آپ کو بھی جائن کرنے کے لیے سب سے پہلے جاؤں گی بیریسٹر صاحب آپ ریسپون کیجئے گا کہ وزیراعظم کے خلاف سپیکر میں جو ریفرنس جا رہے ہیں سپیکر کیا کاروائی عمل ملا سکتے ہیں وزیراعظم کے خلاف بہت شکریہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو سپیکر آئین کے تحت اور غیر جانب تاری سے اپنے فرائز انجام دے تو پھر تو ریفرنس تو بہت کلیر ہے اور اس میں یہ کیسے یہ صرف الزامات نہیں ہیں بلکہ ثبوتوں کے ساتھ انٹرنیشنل جنرلسٹ ہیں ان کا کنسورشیم ہے اس نے یہ بنا کے یہ جو پنامہ پیپرز آئے ہیں یہ کسی آپوزیشن پارٹی کی طرف سے الزامات نہیں ہیں اور اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں سامنے کہ کتنے عربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے ٹیکس ایویین ہے منی لانڈرنگ ہے تو اس پہ تو بات آ چکی ہے بہرحال امید نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بیہدے دار آئین کے تحت اپنی ذمہ داری ادا کرے گا اور انتہائی بدقسمتی ہے لیکن آئینی اور قانونی طور پر اگر مسلم لیگ نون کے سپیکر نہیں ہے ہاؤس کو دیکھا جائے تو ہاؤس کے سپیکر ہوتے ہوئے سپیکر کیا کاروائی کر سکتے ہیں سپیکر تو دیکھیں جی سپیکر اسے دیکھ کے انہیں ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں انہیں بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشن کو جب وہ سمجھیں کہ ریفرنسز قانونی تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو سپیکر کا کام تو یہی ہے میرے خیال سے اس معاملے کے اندر سپیکر کو رول بھی ایسا ہی پلے کرنا چاہیے کہ انہیں دونوں ریفرنسز جو عمران خان صاحب کے خلاف آئے ہیں اور پی ایم کے خلاف آئے ہیں ان کی غیر جانبداری کا تقاضہ ہے کہ ان دونوں ریفرنسز کو وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی دیں یا پھر وہ اپنے پاس رکھ کر خاموشی اختیار کر لیں جس طرح سے پی ٹی آئی کے استیفے اپنے پاس رکھ کے خاموشی اختیار کی گئی تھی درنوں میں اور بعد میں پھر معاملات جو حل ہو گئے تھے تو پھر استیفے واپس بجوا گئے تھے دیکھیں وہ بھی کیا تھا اصل میں تو اس وقت بھی گورنمنٹ استیفے قبول گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ جو کام حکومت کے کرنے کے ہیں کبھی حکومت بھی لیڈر آف دو آپوزیشن کے خلاف یا آپوزیشن کے کسی ممبر یا لیڈر کے خلاف وہ ریفرنس دائر کرتے ہیں بڑی احران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن کے خلاف انہیں یہ قدم اٹھانا پاڑا ہے اور انتہائی شرمناک فیل ہے میرے نزدیک ہم نے اس وقت بھی کوشش کی جب پی ٹی آئی نے ریزائن کیا پیپس پارٹی کے لیڈر آف دو آپوزیشن نے شاہ صاحب نے ہم کوشش کر کے یہ کیا کہ یہ ریزائنز کو ایکسپٹ نہ کیا جائے ادروائز آپ کا جمہوری نظام تلپٹ ہو جائے گا نقصان پہنچے گا اسے اور ہم نے بڑی دیر تک اس کی کوشش کی پھر ہم اس پر کامیاب بھی رہے لیکن احران کی ہے کہ گورنمٹ ایک طرف تو ان کے استیفے قبول نہیں کرتی اور دوسری طرف ان کے پارٹی کے لیڈر کو ناہل کرنے کی طرف چل پڑ دیا تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کنفیوز حکومت ہے جسے یہ نہیں پتا کہ معاملات کو چلانا کس طرح ہے اور ان کے اندر یہ جو ایک عادت ہے حکومت میں رہتے ہوئے اپوزیشن کا رول پلے کرنے کی اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا کہ آپ چالیس سال سے حکمران ہو ساتھ کہیں کہ غریبوں کو اگر ان کا حق نہ ملا تو وہ آپ کو نوچ دیں گے ارے پھر کس سے سوال کرتے ہو آپ تو خود حکمران ہو اگر چودی نصار جیسے لوگ لیکن دو سوبوں میں تو پیپس پارٹیک اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ ان حکمرانوں کو آواز دے رہے ہیں دیکھیں صرف انہی کو آواز دیں اور ان دونوں کو جتنی انہوں نے دیئے پاکستان کے اندر بدقسمتی آلیہ صحبہ یہی ہے کہ بڑے سوبے کی وجہ سے ہی سوبوں نے سوبائی خودمختاری مانگی تھی لیکن آج بھی یہ حال دیکھ لیں کہ سیند اور کے پی کے اندر مخالف حکومتیں ہیں تو ان کے ساتھ یہ کیا سلوک کر رہے ہیں انہیں ان کے حکومت سے محروم رکھ رہے ہیں انہیں پورے فنڈز نہیں ملتے ہیں جس جس چیز کے ان کی آواز اٹھائی جاتی ہے انہیں نہیں مانا جا رہا جب پاکستان بیپس پارٹی کی حکومت تھی اور بڑے سوبے میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی صدر پاکستان اور پرائم منسٹر کو یہ پروٹوکول نہیں دیتے تھے ریسیو نہیں کرتے تھے کبھی میٹنگز میں نہیں بلاتے تھے اور خود جا کے یہ ادھر اجراسوں کی صدارت کرتے پیرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا تعلق بڑے سوبے سے یہ کیوں تاثب پیدا کرتے ہیں کیوں نفرت پیدا کرتے ہیں جسے وفاق کو نقصان پہنچتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وفاق کو وفاق کے ذریعے چلایا جائے لیکن ان کا طریقہ کار ہمیشہ غیر جمہوری ہے اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پارلمنٹ کے اندر یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں آپ کے وزرہ پوش اپس میں بیزی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں آ کر اس میدان میں چیلنج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خدمت کے میدان میں چیلنج کرتے ہیں لیکن وہ ایک جو پوش اپس والی بات ہے یہ جس بات کو سیریس لینا ہے نیشنل ایکشن پلان سیریس معاملہ تھا دہشتگردی سیریس معاملہ ہے فورن پولیسی سیریس معاملہ ہے انٹرینل پولیسی آپ کا سیریس معاملہ ہے اس پر یہ سیریس نہیں ہوتے ہمارے وہ ینگ وزیرے کھیل انہوں نے بنائے تو انہوں نے کہا وزیرے کھیل کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی سپورٹی ہو کوئی اس کے اندر طاقت ہو تو میں پوش اپس لگاتا ہوں چیلنج تو انہوں نے رانہ مشہود کو کیا ادھر کے وزیرے کھیل کا انہوں نے کہا کہ آپ کا خود اپنا حال دو قدم چلنے کا نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنے ہی حلقے میں میں بات آپ کو میرے آفیس کے سامنے سمنہ آباد میں جنا پارک ہے دو مہینے سے پانی سے بھرا پڑا ہے ادھر ہوتا یہ ہے کہ صرف ڈینگی کا سپریہ کیا جاتا ہے پانی نہیں نکالا جاتا بار ہاں میں نے کہا ہے یہ حکومتی اداروں کو لیکن نہیں اس پر توجہ دیتے تو اب کون سا کیمرہ ادھر جائے گا اور اسے جا کے دیکھے گا گھوٹکی میں جا کے ایک پانی بھرا میدان بارش کا نکال لیا ہے یہ سمنہ آباد سپیکر کا حلقہ ہے جہاں سے میں کونٹیسٹ کرتا ہوں اور ادھر سے پانی جوہر بنا ہوا ہے پورا آپ ملتان روڈ دیکھیں انہوں نے پہلے کھودا ہے ادھر پانی ہے اور جو حالات ہیں گھوٹکی کا جا کے گراؤن کا بھی اب اسے چار پانچ دن ہوئے ہیں اسے معاملات کو سنبھالنے تو دیں آپ کو سارے معاملات ٹھیک نظر آ جائیں گے ہم نے تو ایک سمبولک بات کی کہ ینگ انرجیٹک لوگ آنے چاہئے جیسے انہوں نے تنقید کی ہوئی تھی قائم علی شاہ پہ تو ہم تو ینگ لوگ لے آئے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ ادھر بھی ینگ لوگ آئے ہیں پرائم منسٹر کی آپ نے باڈی لنگوش دیکھ لیا ہے ان کے ریفلیکسیں سلو ہو چکے ہیں انہیں نہ بات سمجھ آتی ہے نہ بات ان سے کی جاتی ہے وہ نیشنل ایکشن پلان جو بنایا گیا تھا اوپوزیشن بھی تو گوھر صاحب سلو ہو چکی ہے اور بہت لیٹ اپنے فیصلے کر دی ہے جبکہ عمران خان صاحب کے خلاف حکومت کی جانب سے ریفرنس سپیکر کو بجھوایا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ سپیکر کو وزیراعظم کے خلاف ریفرنس آپ لوگوں کو بھی بجھوانا چاہئے یعنی کہ عمران خان صاحب کا ریفرنس آیا اور آپ نے اس کے کاؤنٹر میں ریفرنس بجھوایا آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو پھر آپ کے پاس ایک سیاسی کارڈ ہوگا کہ وزیراعظم کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو آپ نے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ اب ریفرنس دائر کر دی ہے نہیں ایسا نہیں ہے آپ تھوڑا پیچھے جائیں ہوتا یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹی کے اوپر بڑی سمہداری ہوتی ہے سمہداری کا مزارہ کرنا ہوتا ہے پچھلی دفعہ جب دھرنا ہوا اور باقی چیزیں گو کہ اس وقت بھی ہم نے تمام آپشنز اڈاپٹ کی تھی کورس کی بھی کی باقی بھی ساری کی ساری کی تو پھر بھی کہا گیا کہ جی لیگل رستے اختیار کیے جائیں ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ تمام کے تمام جو آپشنز ہیں ان سب کو سٹیپ بے سٹیپ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ساتھی ساتھ ابھی انڈ کے اوپر یہ ہم نے آپشن رکھا ہے کہ اگر یہ تمام چیزوں کے اوپر بھی جبکہ کلیر ثبوت ہیں مریم نواز صاحب آکے انہوں نے خود اپنے فارم کے اندر وزیراعظم صاحب نے منشن کیا کہ میری ڈپینڈنٹ ہے لیکن جو مین فارم جمع کرایا اس کے اندر ڈپینڈنٹ ظاہر نہیں نومینیشن پیپرز میں کیا ان کی پراپٹیز بھی سامنے آگئیں پھر نائنٹی نائنٹی تھری کے وہ میفیر فلیٹس کے ڈاکومنٹس بھی سامنے آگئیں جو سپیکر صاحب کو بھی دیئے جو کوٹ میں بھی دے دیئے ہائے کوٹ میں بھی ایک پہلے سے بھی الیکشن کمیشن کی جو پہلی ہیرنگ ہوئی تھی اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ تو ایسا ہی تھا کہ صرف ایک نہیں وہ تو آگے چلا ہی نہیں نا معاملہ ایک پہلی ہیرنگ کے اوپر وہ ڈاکومنٹس کے اوپر خوصہ صاحب سے ان کی بات ہوئی ابھی معاملہ آگے چلے گا سارا تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی ثبوت لگے ہوئیں یہاں بھی یہ ہے کہ یہ قانونی تقاضہ ہے کہ سپیکر کو سپریم کورٹ ابھی ہم جانا چاہتے ہیں تو وہ قانونی تقاضہ ہے کہ جو اٹھارویں ترمیم پاس ہوئی تھی اس میں رکھا گیا تھا تریسٹ ٹو کے تحت کہ پہلے سپیکر کے پاس ریفرنس لے کے جائیں گے گو کے سپیکر صاحب کے پاس پہلے ریفرنس جا چکے ہیں مولوی اقبال حیدر کا ایک میرا تھا ایک حضر صدیق کا تھا چار پانچ اور تھے وہ ویو اپنا دے چکے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا کسی بھی بات کو وزیراعظم کے خلاف وہ خارج کر چکے ہیں اس کا بھی فیٹ یہی ہوگی لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کی کیونکہ لیگل ایک ہی ارکوارمنٹ ہے تو ہمیں کوئی انصاف کی امید نہیں ہے سپیکر صاحب اس کے باوجود اس ریفرنس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے جس کو سپیکر صاحب ریجیکٹ یا خارج کر دے نہیں سپریم کورٹ کے اندر ایک علاق پٹیشن جائے گی وہ اس ریفرنس کو یہ کیونکہ سپریم کورٹ کہتی ہے کوئی کوالٹرنیٹ ریمڈی اگر ہے آپ کے پاس تو پہلے اویل کر کے آئیں یہ اویل کرنا ضروری ہے سپیکر کے پاس جانا سپریم کورٹ میں جانے سے پہلے اس لیے یہ دائر کیا گیا ورنہ ہمیں یہ نہیں ہے کہ یا صادق صاحب سے کوئی ہمیں انصاف کی امید ہے یا ہمیں ہے کہ وہ غیر جانبدار فیصلہ کر دیں گے نواز شریف صاحب کو نیحل کر دیں گے وہ اپنا ویو دے چکے ہیں وہ ہمارے سامنے پڑا ہوئے وہ ایسی چیز نہیں ہے تو یہ بالکل غلط ہے کہ ہم کاؤنٹر میں جا رہے ہیں ہم نے دیکھیں ہم نے تو پہلے کہا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ جودیشل کمیشن ایک ریگنگ کا بھی بنا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے یہ کہتی رہی کہ ہمارے پاس شواہد ہیں دانلی کے لیکن اس کے بعد جودیشل کمیشن میں کچھ بھی پیش نہ کر سکی اور اس کے بعد عمران خان سب کہتے ہیں کہ وہ تو چوبیس ہلکوں والا سیاسی طور پر ایک بات کر رہے تھے تو کیا اب جو کہا جا رہا ہے کہ شواہد ہیں ہمارے پاس یہ نہ ہو کہ انڈ پر اس بھی پٹاری میں سے کچھ نہ نکلے اس وقت بھی شواہد ویڈیوز آپ نے دیکھا جو آپ کے چینلز خل دکھاتے رہے ہیں دانلی کی وہ اور پھر خود آپ دیکھیں ابھی کیا ہوا ہے شواہد نے تو ثابت کر دیا اگر پچھتر ہزار ووٹ ریکنائز ہی کسی ہلکے کے اندر نہیں ہوتے ہونا چاہیے جس کا اشناکتی کارڈ ہے اس کی ایڈنٹیفکیشن ہے آپ نے رکھی ہے نادرہ کے اندر اور اس کے پاس پوری طاقت ہے نادرہ کے پاس آپ نے دیکھا تارک ملک جب آ رہے تھے اس نے کہا کہ ہم سب یہ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہے تو ان کا کیا ان کا علاج کیا گیا اس کی جگہ ان کو ہٹا کے اور ملک بدر کر کے اپنا بندہ انہوں نے انڈورس کر دیا تو ہوتا یہ یہاں کرنے کیا دیا جاتا ہے اب یہاں علمیہ یہ ہے کہ وہ خود ہی تو موصوف اقتدار کے اندر ہیں اور ان کے لوگ اقتدار کے اندر ہیں وہ غیر جانب درانہ کوئی ہونے اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ کوئی کرپشن کریں اتنا بڑا سکینڈل اور نیب خموش بیٹھا ہو کبھی ہوتا ہے صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وزیراسم اور اس کی فیملی کے خلاف معاملہ ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ موصوف آپ بتائیں کہ کیسے قوانین ہونے چاہیے کیسے ٹی او آرز ہونے چاہیے جن کے تحت آپ چاہیں گے کہ آپ کو پروب کیا جائے اور جو پپلز پارٹی پی ٹی آئی اور باقی جو اپوزشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی یہ تقاضی اس لیے مقصود لیجسلیشن کا کیا تھا جس میں چیف جسٹس کو اختیار دینے کا تھا تاکہ یہ کیونکہ یہ ادارے بری طرح سے نکام ہیں جن کو جو پروب کرنے کے ادارے ہیں گروہ اکار لاتے ہوئے اس معاملے کو حل کیا جائے لیکن جتنا یہ معاملہ پین ایما لیکس کا لنگر آن ہو چکا ہے کیا حکومت اب ایزی وے میں نہیں آگئی کیا وہ بلکل سموت پات پار نہیں ہے کہ ان کے خلاف اب کوئی بھی ایکشن یا سرکوں پر آ کر کوئی ریفرنس دائے کر ان کو کوئی مشکل ان کے لیے کھڑی کی جا سکتی ہے مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے پینامہ کی تحقیقات ہیں اس کا انجام کیا ہوگا بار بار اس کے اوپر بحث کی جاتی ہے لیکن اس وقت کی جو سیناریو ہے پلیٹیکل اوپوزیشن کا جو پریشر ہے جو ایک مومنٹم بنا تھا بھی لگ رہا ہے کہ وہ کم ہوتا جا رہا ہے بیرسٹر صاحب بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ حکمران بھول جائیں کہ پینامہ کی کرپشن وہ حضم کر لیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ جو وے آپ لوگوں نے اختیار کیا ہے اس سے نواز شریف صاحب کو کوئی اثر ہوگا دیکھیں طریقہ اکار تو جمہوری آئینی یہی ہیں جو ہم اختیار کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ اگر کوئی سمجھے اور یہ حکمران سمجھیں کہ اسے یہ لنگر آن کرنے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یہ نہیں ہوتا سیاست کے اندر پریسپشن بڑی اہم ہوتی ہے اور بہرحال پاکستان دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے یہ کیسے اسے چھپا سکتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے ذہن میں کہیں ہیں کہ اسے تھوڑا سا لٹکائیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا بات اتنی ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہی راستے ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر تمام اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہوں ہم نے ٹیو آرز بنائے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کیے گورنمنٹ ہے کہ اس پہ کوئی بلکل بھی اثر نہیں ہو رہا اس کے بعد بدقسمتی یہ ہے ہم بڑے حیران ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف اتنی متحرک تھی کہ وزیراعظم کو گھر بھیل دیا کبھی تم خط کیوں نہیں لکھ رہے ایک خط لکھنا تھا اور یہ جو ریفرنس انہیں بھیجا جا چکا تھا یہ ٹیو آرز گورنمنٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اسے بھیج دیا کہ آپ ہماری بیزتی کرنا چاہ رہے ہیں ان ٹیو آرز کے ذریعے آپ ایک ٹوٹلس کمیشن چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ ہو انہوں نے وہ رد کر کے بھیج دیئے اتنی دیر میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیو آرز نہیں مان رہی تو کیا انہیں نہیں معاملے کو پٹ اپ کرنا چاہیے تھا کیا انہیں نہیں چاہیے تھا کہ یہ سینئر وکلہ کو بلاتے سپریم کورٹ کے دونوں کے ٹیو آرز سامنے رکھ دیتے ہیں گورنمنٹ والے بھی آپوزیشن والے بھی کسی ایک کے مان لیتے ہیں دونوں میں سے مشترک نکال کے اور کاروائی پاکستان کے سب سے بڑے منی سکینڈل کے اوپر کاروائی کرتے لیکن ان کے آنکھیں بند ہیں ان کے کان بند ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو کاروائی کرنے کے لیے تیار نہ ہو نیب اپنا کام کرنا چاہتا نہ ہو پارلیمنٹ کو یہ روبر سٹیم بنانے کی کوشش کریں الیکشن کمیشن کے اندر یہ اپنی بدماشی چلانے کی کوشش کریں تو بتائیں آپوزیشن کے پاس کیا راستہ ہوگا ہم نے ہم نے آج تک کوشش کیا ہے بطور بڑی اوپوزیشن پارٹی کے کہ ہم سب کو متحد رکھیں اور ہم نے اس پہ کامیاب بھی ہوئے ہم نے تمام اوپوزیشن پارٹیز کو متحد رکھا لیکن یہ بیاد رکھیں کہ یہ ان کے گلے میں پاناما پیپرز کی گھنٹی بند چکی ہے یہ جدھر جائیں گے یہ ٹن ٹن چن چن رہے گی اب یہ کتنے اکل مند ہیں ہم دیکھیں گے ورنہ یہ جو آواز ہے مددم آواز ہے یہ دمادم مسکلندر تک جائے گی اور انہیں یہ سمجھ نہ پڑے گا لیکن یہ پی ٹی آئی نے کر کے دیکھا ہے دمادم مسکلندر بھی سڑکوں پر بھی آئے ہیں تو اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوا نہیں دیکھیں اثر ایک دم تو ہوتا نہیں ہے احتجاج جو ہوتا ہے ابھی ہماری کوشش تو یہ تھی کہ اپوزیشن اکٹھی احتجاج کے لیے جاتے مشاورت سے بہرحال ان کا آئینی جمہوری حق ہے یہ ایک علیدہ پولٹیکل پارٹی ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہم ان کے ساتھ اس وقت نہیں بھی ہیں لیکن ہماری نیک خواہش ہے ان کے ساتھ ہے نیک خواہش ہے ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ اپوزیشن کی پارٹی ہے اپنا آئینی حق استعمال کر رہی ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی سٹیج کے اوپر ہم فیصلہ کریں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ہم لوگ کٹے بھی ہوں نہ بھی ہوں تو احتجاج پہ ساری جماعتیں اگر نکل آئیں تو یہ گورنمنٹ کے لیے کوئی آسان صورتحال نہیں ہوگی ابھی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی سمجھتی ہے یہ ایک ایسا ہے جسے گورنمنٹ تھوڑا سا ٹلٹ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جی مارشل لو آ جائے گا فلان آ جائے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک دو مہینے سکٹمبر تک اکٹوبر تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں لیگل طریقوں سے کس کا انتظار کر رہے ہیں کسی کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کسی کے جانے کا ہر ایک نے اپنی خوش فیملی ہیاں پالی ہیں کوئی کہتا ہے وہ چلے جائے گا تو میں بچ جاؤں گا کوئی سمجھتا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کام ہوگا پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو کرنا پڑے گا کسی ادارے کے ذریعے یہ کام ہم نے ہونے نہیں دینا ہماری یہ کوشش ہے کہ اس دفعہ اتصاب خود پارلیمنٹ کے ذریعے ایک قانون سازی کے ذریعے ہو اور ہمیشہ کے لیے نظام کا ایک مربوط احتصاب کا ایک مربوط نظام بن جائے یہ جو روز روز ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی ہے ایک احتصابی نظام ہو لیکن سسٹم ہوتے ہیں عمل نہیں ہوتا یہی ہے نیب بھی اسی مرض کی دوا ہے کہ کرپشن کے جتنے بھی معاملات اس نے ڈریس کرنے تھے لیکن اس کے پر کار دیا جاتے ہیں اور پھر پر کارنے کی آوازیں لگائی جاتی ہیں ہم آج بھی سمجھتی ہے پاکستان پیپس پارٹی کہ اگر معاملات کو یہ سپریم ادارہ ہمارا جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اگر پارلیمنٹ دیکھنے لگے اور ہر معاملے کو چار کمروں میں یا آل پارٹیس کانفرنس میں آل کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کے اندر لے کے ہیں وہاں پہ میڈیا بھی موجود ہوتا ہے عوام کے نمائندی بھی موجود ہوتے ہیں بات چھپا ہی نہیں جا سکتی جب لوگوں کے سامنے آئیں گی آپ کی پالیسیز ادھر بنیں گی تو پھر اچھے فیصلے ہوں گے تو ہم آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی نظام کے اندر کوئی بھی نظام از خود ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے اسے یہ ہر وقت ارتقاء کی ضرورت ہوتی ہے اگر کوئی نظام اعتصاب کا ہے اور اس میں کمیاں ہیں تو اسے کس نے ٹھیک کرنا ہے اسے پارلیمنٹ نے ٹھیک کرنا ہے اور ہماری بارہا یہ کوشش ہے کہ یہ نظام ٹھیک ہو لیکن وہ میاں صاحب جو کیمرے میں آئے تھے کہ میں اپنے آپ کو یہ ڈائلاؤگ بازی اب بہت ہو گئی میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اعتصاب کے لیے پیش کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مفرور ہو چکے ہیں ان کا ہمیشہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اعتصاب سے بھاگتے ہیں کبھی معافی مانگ کے کبھی غائب ہو کے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایک ایسا اعتصابی نظام ہو جس کے اندر ایکٹر آس دا بورڈ سب کا ہو اور یہ جو پینامہ پیپرز ہیں اس کے لیے کمیشن بڑے بنے ایک خود مختار کمیشن جو ٹی او آرز اب دیکھیں طریقہ کار تو یہ تھا ان کے ٹی او آرز ریجیکٹ ہوئے یہ اپوزیشن کے متفقہ ٹی او آرز کو سپریم کورٹ میں بھیج دیتے اگر ہمارے ریجیکٹ ہوتے تو ان دونوں بیٹھ کے کامل بنا لیتے لیکن انہیں پتہ ہے کہ یہ پھنسے ہوں میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا کتنا پیسہ لوٹ کے خربوں روپیہ باہر پہنچا چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ وہ کام کرنا نہیں چاہ رہے لیکن اس دفعہ ان کی جان چھوٹے گی نہیں ان کے پاس یہ اتنے بڑے معاملات ہیں اور اپوزیشن پارٹیز کو یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے تحریکیں بننے میں بھی ٹائم لگتا ہے تو یہ وارٹر رو ہوگا ان کے لیے ثابت ہوگا ٹائم لے گا لیکن انجام ضرور ہو چودری نسار صاحب نے جو اتنا سیریس الیگیشن لگا دی ہے پریس کانفرنس میں اور انہوں نے کہا کہ یان علی اور ڈاکٹر راسم کے معاملے پر ڈیل چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو کیا اسی طرح کی بات چل رہی ہے دیکھیں حیران کن بات یہ کہ چودری نسار صاحب آتے ہیں جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اور لوگ ان سے امید کرتے ہیں کہ وہ بتائیں گے کہ یہ کیوں ہوا ہے کوہٹا کا ہو اپی ایس کا ہو اقبال ٹاؤن میں پارک میں بچوں کی شہادتیں ہوں تو قوم انتظار میں ہوتے لیکن وہ ایک بجے سوئے اٹھتے ہیں پنجاب آس میں آتے ہیں اور ادھر آکے وہ اپوزیشن کے خلاف کام شروع کر دیتے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ وہ بتائیں گے کہ کیوں کوارڈینیشن نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنس کے درمیان کیوں انہوں نے ایک ارب روپیہ ایک ارب اسی کروڑ مانگا اور انہوں نے صرف دس کروڑ دی گئے کیوں دو سال گزرنے کے باوجود نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ صرف سولوہ پوائنٹ ہے کراچی آپریشن جس پہ پورا یہ متحرک ہے باقی انیس پوائنٹ بھولے ہوئے تو ہمیں تو یہ امید تھی کہ اس پہ بات کریں گے صرف لیڈر آف دو آپوزیشن جو دونوں گے سینیٹ اور نیشنل اسیمڈی کے کوئٹا جانا تو وزیر داخلہ کچھ ہے یہ تھا یہ نہیں گئے انہوں نے ادھر جا کے صرف بات کی کہ وزارت داخلہ کیوں ناکام ہے یہ ہماری ناکامی ہیں اگر دشمن بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کی ایجنسیز کر رہے ہیں تو اسے ہم نے دیکھنا ہے نا اگر آپ کا دشمن کامیاب ہو رہا ہو اپنی سازش کے اندر اور آپ ناکام ہو رہے ہو تو ناکامی کہیں ہماری ہے ہمیں اسے سوچنا پڑے گا اور آپ کو بہتر کرنا پڑے گا یہ ایک انہوں نے بات کی تھی انہیں میرچین لگ جاتی ہیں بجے یہ ہے کہ چودری نصار کا ایک اپنا رول اور کریکٹر ہے ہمیشہ سے ان کا کام یہ ہے میکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایان علی اور بلاول صاحب کی ایک ہی اکاؤنٹ سے ٹکرس ہو رہی ہیں جا رہی ہیں اگر یہ جا رہے ہیں تو انہیں پتہ چل گیا تو لے آئیں سامنے بات پھر چھپاتے کیوں ہیں ان کے پاس خرشید شاہ کی فائل نہیں ہیں ان کے پاس ڈاکٹر آسم کی ٹیپس ہیں پھر دکھاتے نہیں ہیں اتنے تو یہ سچے نہیں ہیں ان کی کوئی پچھلی بات سچی ہو گئی ہو تو ہم مان لے پہ چودری نصار بڑا سچا آدمی ہے اس نے یہ بات کی تھی سیکنڈے لے آیا پھر اس جھوٹ پہ جھوٹ پہ مسلسل بول رہا ہے جب سے وہ ہے اس کا کام ہمیشہ جمہوری قوتوں کو اور جمہوریت کو سبتاز کرنا ہے آپ لوگ بھی جا رہے ہیں کہ چودری نصار سب کو کچھ بھیجنے کے لیے نوٹس وغیرہ تو کیا بھیجیں گے یا پھر صرف اور صرف ایک بیان ہی ہے بھیجیں گے بھیجیں گے کیوں نہیں چودری نصار دیکھیں معافی تو نہیں وہ مانگے گے جو آپ کا مطالبہ ہے بڑی دفعہ مانگی ہے وہ نہیں مانگیں گے تو ان کے لیڈر آ کے ہم سے معافی مانگ لیتے ہیں گھٹنے بھی پکڑتے ہیں دیکھیں نا آپ نے پارلیمنٹ میں نہیں دیکھا تھا انہوں نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی تو مہینہ نوازشب نے کھڑے ہو کے تین دفعہ معافی مانگی تھی اپوزیشن سے پارلیمنٹ کے اندر پچھلی دفعہ یہ درنوں کے دوران اپوزیشن سے معافی مانگ کے انہیں واپس لے کے آنا پڑا تو اتنے تو یہ قابل فخر ہیں اپنے لیڈر کے لیے انہیں جگہ جگہ لوگوں کے پاؤں میں ڈلواتے پھر رہے ہیں یہ چودری نصار یہ ان کی کوشش ہے کہ پی ایم ایل این یہ این کا مطلب نواز کی بجائے نصار سمجھ رہے ہیں اور یہ ان کے اندر جو کوشش ہے انہیں کوئی تھوڑی بہت دکھاتا ہے اشارہ کراتا ہے کہ شاید ایسا ہوگے اصل میں چودری نصار کا کریکٹر 2008 کی حکومت سازی جب ہو رہی تھی تو اس وقت چودری نصار روز آتے تھے میاں صاحب کے ساتھ تو پریزنٹ زرداری نے کہا تھا کہ میاں صاحب جس دن چودری نصار آپ کے ساتھ نہیں آئے گا اس دن ہمارا معاملہ تیہ ہو جائے گا اور حکومت سازی ہو جائے گا اور ہوا بھی ایسے جس دن چودری نصار نہیں آیا ہمارا کام بن گیا اور یہ چودری نصار نے 12 اکتوبر 1999 کا موجود بھی یہی ہے جنرل مشرف کو انٹروڈیوز کروانے والا بھی یہی ہے اور اب بھی اس کی کہیں نہ کہیں کوشش ہے کیا یہی وجہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم علی قنون کی وجہ جو ہے دوری وہ چودری نصار دوری کی بات مجھے صرف ایک فکر ہے اس پہ کہنا ہے اس سے زیادہ عدم اعتماد چودری نصار کی اوپر ان کے پرائیم منسٹر کا ان کی حکومت کا کیا ہوگا کہ مونیٹرنگ کے لیے جو وزیر داخلہ کا کام تھا گوھر صاحب کیا کہتے ہیں آپ کے جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف چودری نصار صاحب وہی موقف اپناتے ہیں جو پہلے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ پیپلز پارٹی اور نونلی کا مقمکہ ہے ابھی بھی چودری نصار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈیل کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو جو پارٹی ڈیل کرنا چاہتی ہے وہ آپ کے ساتھ اپوزیشن بھی کر رہی ہے تو کتنا آپ جوائنٹ اپوزیشن کو سیریس لیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیونکہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیل ہو گئی تو وہ تو ادھر سائی بھی ہو گئی انہوں نے نام نہیں بتایا کہ ڈیل کے لیے کون آیا ہے اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا پیپلز پارٹی اپوزیشن کو ڈیل کر رہی ہے اس طرح ہمارا اپوزیشن کے یہ میں سمجھتا ہوں کس طرح اپوزیشن میں نفاق ڈالا جا رہا ہے اور یہی کوشش ہے گورمنٹ کی اچھا اس کے اندر آلی امیم یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن تمام کے تمام جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں وہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک بنا لیتے ہیں کمیشن آلہ ستہی بن جائے اس کے اندر ہم بھی اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں اور احتساب ہو جائے تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے دوسری طرف لے کر آئے ہیں ایک وقت آیا تھا کہ جب اتزاد احسن صاحب اور قریشی صاحب یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ ٹی او آرز کے اوپر باتچیت ہو گی ہے اور جو وزیراعظم کا پہلے نام آنا تھا کہ ان کے خلاف تحقیقات ہوگی اس کے اوپر اپوزیشن نے لچہ کا مظاہرہ کیا تھا تو اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد پھر اس کو واپس لیا گیا تو پھر ایسی صورتحال تو ہو سکتی ہے نہیں دیکھیں یہ ایک ایسی ریالیٹی ہے کہ ان کا نام نکالنے سے بھی نہیں نکل سکتا ایفٹ بھی کر لیں تو نہیں نکل سکتا کہ بچے تو اس وقت نبالک تھے جب میفیر فلیرز خریدے گئے تو ان کا نام کیسے آپ نکال سکتے ہیں باہر نکالنے کی گنجائش نہیں نکلی اگر نکلتی تو ہم نکال لیتے ہیں اپوزیشن نکال لیتی گنجائش بنتی نہیں کسی طرح اور نہ ان کے پاس کوئی ڈیفینس ہے نہ وہ اپنے دفاع کے اندر ایک بات بھی کر سکے ہیں ثابت کرنے کے لیے کہ کیوں جب بچے نبالک تھے تو میفیر فلیرز خریدے گئے دوسرے ان کے اوپر جو جنجوہ ساوالہ ہے کہ ان کی پوائنٹمنٹ اب دیکھیں کہ حکومت صرف ایک کام کے اندر مصروف ہے وہ ان کو سروکار ہے اپنے کاروبار اپنی تجارت اور کرپشن کے اوپر صرف وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹھا رہنے دو بھی تو دیکھیں نا ایجیٹیشن کے پدائی مراحل ہیں مختلف مراحل ہیں جس کے اندر یہ ایک طرح سے ایجیٹیشن کا وار مواپ ہے مختلف شہروں کے اندر یہ شروع ہوگا اس کے بعد ایک مومنٹم بنے گا مومنٹم بنے کے بعد پھر فائنل جو کال ہے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ایک بریک لیے لوں بریک کے بعد مزید بات کریں گے میاں حبیب سب سینئر صاحبی بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کا تجزیہ بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ویلکم بیک ناصرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی تھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو مونیٹرنگ کمیٹی کے سربراہ کو چینج کیا گیا ہے چودری نصار صاحب تھے اب کیا چودری نصار صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے جی گوھر صاحب آپ کمنٹ کر رہے تھے آپ دیکھیں شروع کے اندر یہ لاؤ انڈ آرڈر کی سیچوئیشن میں تو وہ سارے کا سارا چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی کیا ہاتھ ہوا ان کو بھی ابھی پتا چل رہا ہے جب سارا معاملات پولیس کو بھی ایک سائیڈ پہ کر لیا باقی داروں کو بھی سائیڈ پہ کر کے کہا جی ہم نو مان آپ کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ ان کو چلو ایک طرف لگا دے ناصر جنجوہ صاحب کو کمیٹی کا سربراہ بنا کے سارا جتنا بھی نیشنل ایکشن پلان ہے وہ فوج کے سفرد کیا جا رہا ہے کہ آپ خود دیکھیں ہم نہیں کر سکتے کوئی واقعہ ہوگا جس میں ابھی دیکھیں ابھی کوئٹا والا واقعہ ہوا تو بہت ساری آوازیں جو ہیں وہ آرمی کے خلاف بیوٹی ہیں یہی حکومت چاہ رہی تھی کہ سارے کا سارا معاملہ ان کے ہینڈ آور کرو کوئی کرے بات تو ہم پہلے سٹرپ پہ کہہ دیں گے آرمی کا کسور ہے دوسرے سٹرپ پہ کہہ دیں کہ صبح اپنا رولہ دا نہیں کر رہا ہے نیشنل ایکشن کمیٹی کے مانیٹرنگ کمیٹی جو بنی ہے اس کے جو سربراہ ہے وہ ناصر جنجوہ صاحب کو بنایا ہے قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ ان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ ظاہری باتیں کے فورن سے ریلیٹیڈ ہیں تو ان کو بنایا گیا ہے کیا وجہ ہے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کروانے کے لیے ایک نیوٹر آدمی چاہیے تھا اور وہ میرا نہیں خیال کوئی سیاستدان یہ جوٹی سر انجام دے سکتا تھا تو ایک اچھا متحرک اور خاص کار کے چونکہ فوج اس میں انوالب ہے تو ایک کوارڈینیشن جو کہ بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی وہ جنرل ناصر جنجوہ کو انہوں نے یہ ذمہ داری آئید کیا چونکہ چاروں صوبوں میں علیدہ علیدہ حکومتیں ہیں تو وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا پچھلے دو سال میں کہ اس طریقے کا اتفاق رائے بھی نہیں ہو سکا نہ ہی اس طریقے سے جو ہے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا گیا تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ایک تو یہ وجہ تھی دوسرا چونکہ اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں انوالب میں اور شاید بعض ایجنسیاں ایسی بھی ہیں جو کہ سیاستدانوں کو جواب دے نہیں ہونا چاہتی تھی اس وجہ سے ایک یہ بھی سمجھاتی ہے کہ اس وجہ سے بھی ان کو جو ہے تیسرا جو ہے چونکہ چودری نصار صاحب جو ہیں وہ اب بعض سیاستدانوں کے لیے قابل قبول نہیں رہتے جس طرح کے پیوز پارٹی کا ان پہ بہت زیادہ ہے اور پھر تحریک انصاف بھی ان پہ کی ریزرویشن ہے تو اس وجہ سے جو ہے میرا خیال ہے کہ قومی سلامتی کے اداروں نے بھی اور سیاستدانوں نے بھی ان پر اتفاق رائے کیا اور ان کو جو ہے نیشنل ایکشن پلان کا اور اس کے منیٹنگ کا رول جو ہے انہوں نے ادا کیا نیشنل ایکشن جو پلان بنا تھا اس کے اوپر عمل درامن نہ کروانے کی جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے تھا اصل میں یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے یہ علمی ہے دیکھیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم حالتے جنگ میں اور دوسری طرف آپ جو ہے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ آپ کر نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جنگ ہارنے کی طرف لے جانا چاہتے تھے ملک کو کہ اگر یہ خدانہ خاص تھا یہ واقعہ نہ ہوتا تو کیا یہ سارا سسٹم اسی طرح چلتا یہ کیوں ایسی ہمیں ضرورت پیچھ آتی ہے کہ ہم کسی بڑے سانحہ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد اقدامات کرنا شروع کرتے ہیں کیا یہ کوئی اگر نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور یہ نئے انتیس کی ایڈر بنائے ہیں ان کی ضرورت تھی تو یہ پہلے کیوں نہیں بنا سکے اور کیا پہلے پرائم منیسٹر صاحب جو ہے تمام لوگوں کو بلا کر کوئی اجلاس نہیں کر سکتے تھے کیا اس پہ غور خوض نہیں کیا جا سکتا یہ سارا کچھ ممکن تھا لیکن ہم نے جان بوجھ کے تخیر کیے اس معاملے میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم جو ہے اس معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور جس جس لوگوں کی جو ذمہ داری ہیں اور ایک میں بات آپ کو واضح کر دوں کہ سیول سیٹ اپ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دونوں کی کوارڈینیشن کے بغیر یہ آپ اگر سمجھنے کہ دہشت گردی کے خلاف آپ جنگ جیس سکتے ہیں تو بالکل خام خیالی ہے تو اس سلسلے میں تمام پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے سیول سیٹ اپ کو تمام سیول سیٹ اپ کو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے آپس میں ایک پیج پر کٹھا ہونا پڑے گا پھر جا کے آپ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میں تو اس سے بڑھ کر میری تو تجویز ہے کہ اگر قومی حکومت بنا لی جائے آپ دو سال رہ گئے ہیں کیا پرک پڑتا ہے اور دو سال کا اجنڈا آپ سارا سیاسی اجنڈا فریز کر دیں دو سال کے لیے آپ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں اور ان کو پاس صرف ایک ہی اجنڈا ہو اور نیشنل ایکشن پریان پر عمل درام دکھ رہونا اور پاکستان میں سے دہشت گردی کا خاتمہ صرف ون پوائنٹ ایجنڈے پر آپ جو ہے ایک قومی حکومت قائم کر لیں پوری قوم کو کٹا کر لیں جی بیری سٹر صاحب ہم نے کبھی بھی چودی نصار کی ذات کے اوپر بات نہیں کیا ہم ہمیشہ ان کی پرفارمنس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ہم آج بھی نیک نیتی سے چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومت اچھا پرفارمن کرے کیا مزائقہ ہے اگر ایک مکمل وزیر خارجہ لے آئیں گے کیا مزائقہ ہے اگر یہ متحرک وزیر داخلہ لے آئیں گے کیا خرابی ہے اگر ان کا بین و صبائی رابطے کا وزیر ہوگا کیا برائی ہے کہ اگر دو معاملات ہیں مجھے بتائیں کہ جو وزیر ایک بجے اٹھ کے آتا ہو اور پنجاب ہا اس کے لئے کبھی وزارت داخلہ کے دفتر میں وہ نہیں جاتے ہیں وہ صرف اور صرف اپوزیشن کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں کسی حادث کتنا یہ تنقید کرتے تھے رحمان ملک صاحب کے اوپر رحمان ملک کس موقع کے اوپر نہیں پہنچے کب انہوں نے دہشت گردوں کو نہیں للکارا کب انہوں نے مشکل سے مشکل صورتحال کے اندر آپ کو کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے مجھے ایک اگزمپل چودی نصار کی ان تین سالوں میں دے دے کہ وہ کسی جگہ پہ پہنچے ہوں سوائے اس کے کہ وہ رونا شروع کر دیتے ہیں جب کوئی دہشت گرد مارا جاتے ہیں تو اصل میں یہ ہے کہ یہ طالبان کے ہمدرد ہیں ان کے پروردہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ ضربی حصف کو ناکام کرنے کے جنڈے کے اوپر گامزن ہیں آجا گوھر صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیوں چینج کیا گیا ہے مشیرے قوم اسلامتی کو کیوں لائے گیا ہے ناصر جنجبہ صاحب کو نیشنل ایکشن پلان میں انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ بلکل وہ مان لیا ہے حکومت نے کہ وہ بری طرح سے ان کی ایڈمنسٹریشن ناکام ہو گئی ہے وزارت داخلہ پہ بھی انہوں نے ادھم اتماد کا اپنے منسٹر پہ بھی اطراف کیا ہے ایک صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے وہ یہ ہے کہ شروع کے اندر ہی جب آپریشن شروع کیا گیا تو اس کی سٹریٹیجی تھوڑی چینج ہونی چاہیے جیسے سوات میں کیا گیا تو سارے دہشتگرد وزیرستان آگئے وزیرستان میں کیا گیا تو کوئٹا چلے گئے اور کراچی میں کرتے ہیں تو وہ پنجاب کے اندر آگئے کیونکہ پنجاب میں انہیں شیلٹر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں نہیں ہوگا یہ غلط سٹریٹیجی ایک ہم تجویز آپ کے چینل کی وساطت سے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی بڑے آپریشن کی ضرورت ہے اور جو آج سوچا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی یہ کٹھا ہوگا کیونکہ کوئٹا والے کہتے رہے ہیں کہ وزیرستان کے سارے دہشتگرد تو یہاں آکے بیٹھ رہے ہیں اس طرح تو ان کو پناہ گاہیں مل رہی ہیں ایک جگہ کریں گے دوسری جگہ کے اوپر چلے جائیں گے اس طرح کے حالات ہیں جہاں پر ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں ہمسائی ممالک بھی یہاں پر مداخلت کرتے ہیں اور بھی حالات صحیح نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود کیا پورے ملک میں آپریشن ہونا چاہیے آپریشن تو پورے ملک میں ہونا چاہیے لیکن یہ اتنا آپ یہ سمجھیں کہ کوئی سرجیکل اپریشن اس قسم کا ہو کہ ایک کونے سے شروع کیا جا اور دوسرے کونے تک تو یہ ناممکن ہے ہمیشہ یہ اپریشن جو ہیں یہ انفرمیشن پر ہوتے ہیں اور اس کی بقیدہ پلیننگ کی جاتی ہے اور خاص کر کے اب آپ دیکھنے کہ لاہور میں بھی اپریشن ہو گیا لیکن یہ بھی کہا گیا کہ کل ادم تنظیمیں جو دوسرے نام سے کام کر رہی ہیں اب اس اجلاس میں بھی کہا گیا ان کے خلاف بھی کاروائی ہو یہ ممکن نہیں رہا کہ آپ یہ کہیں کہ کسی کے خلاف کاروائی اگر آپ نے ملک کی بقا چاہتے ہیں اگر آپ یہ حالات کو دوسر کرنا چاہتے ہیں سب کے خلاف کاروائی ہونے چاہیے آپ سب اہمانوں کا تشریف عابری کا بہت شکریہ آج کا پروگرام وزیراعظم کے خلاف ریفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل ایکشن پلین کو ری ویزٹ کیا گیا اور اس کے کیا آگے جا کر حالات بن سکتے ہیں اور کتنا عمل ہو سکتا ہے کمیٹی کی سربراہ چینج کرنے سے کیا سوبے بھی عمل کریں گے نیشنل ایکشن پلین کے اوپر یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا آج کی اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ